اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر نیم عرمان صدیقی یہ بھی لیبرا والوں کے لیے کیسا رہے گا اٹھائیس فیبری سے لے کے چھ مارٹ دو ہزار بائیس تک کی میں بات کرنے جا رہا ہوں اور جن کو اپنی ڈیٹو برت نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیڈ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ لیبرا تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیڈ رے تے 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 تویں سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی لیبرا ہے اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو پوش کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کمان لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ فضائی ہو سکے لیبرا والوں کے زائشے کے وارت ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ وینس ہے یہیں پہ مارس ہے اور یہیں پہ پلوٹو ہے لیکن اس ویک کے اندر مارس جو آپ کے زائشے کے سیکنڈ ہاؤس کا حاکم ستارہ زائشے کے سیونت ہاؤس کا حاکم ستارہ اس نے شرف کی حالت میں جانا ہے مطلب کہ دو مارچ کو شرف ہونا ہے شرف مریق یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ایک بینیفرٹ ثابت ہونے والا ہے اگر آپ بائے برت ویگ لیبرا نہیں ہیں تو ایک تو آپ کی ہر طرح کے جو کام میں نکامی تھی وہ کامیابی میں بدلنے والی ہے خاص طور پر آپ کے گھریلو معاملات میں بہتری آنے والی ہے آپ کے وراثتی معاملات میں بہتری آنے والی ہے اور آپ کے مالی معاملات میں بھی بہتری آئے گی اس لئے کہ شرف مریق یہ دو مارچ کو ہوگا یہ دو مارچ کو آپ کے جب زائچے کے فورت ہاؤس میں شرف مریق ہوگا تو یہ آپ کی ہر طرح کی رکابت کو دور کر دے گا ہر طرح کی پریشانی کو کامیابی میں بدل دے گا مطلب کہ پریشانی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو نیا چاند ہے وہ زائچے کے سکس ہاؤس میں نکلنا ہے نیا چاند زائچے کے سکس ہاؤس میں نکلنے کی وجہ سے ایک تو صحت کے معاملات میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی کام کاج کی طرف سے بھی ذہنی سکون ملتا وہ نظر آئے گا اور آپ کے روزگار کے حوالے سے بھی یہ ویک آپ کے لئے بہتر ثابت ہوگا شرف کمر جو کہ زائچے کے ایٹ ہاؤس میں چھ مارچ کو ہونا ہے شرف کمر چھ مارچ کو آپ کے زائچے کے ایٹ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے ایک تو آپ کے وراستی معاملات میں بہتری تو آئے گی خاص طور پر لائی پارٹنر اور پارٹنرشپ کے مالی معاملات میں بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے نظر آ رہا ہے یہاں پر چھ مارچ کو ہی وینس اور مارس نے آپ کے زائچے کے فائیو ہاؤس میں جانا ہے اور اگر آپ زیرو درجہ کچھ دکیے کی پدائش ہے مطلب کہ آپ کا پانچواں گھر اس درجے کی پدائش ہے جس درجے کے اوپر ان دونوں نے آپس میں ملنا ہے مطلب کہ کران کرنا ہے تو وہ وقت آپ کے لیے بہت زیادہ ایک بینیفٹ ثابت ہوگا اس لیے کہ مریق جو ہے یہ دو ہزار بیس اپریل میں آپ کے زائچے کے فائیو ہاؤس میں آیا تھا اور یہ اب چھ مارچ دو ہزار بائیس کو آپ کے زائچے کے فائیو ہاؤس میں دوبارہ آ رہا ہے لیکن اس دفعہ یہ وینس کے ساتھ ایک ہی درجے کے پر سے جب یہ گزرے گا تو یہ آپ کے ہر ذاتی معاملات میں بہتری بھی لے کے آئے گا خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ لب میریش کرنا چاہتے ہیں ان کے معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی جو لوگ کسی انامی سکیم میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی قسمت ازمانا چاہتے ہیں ان کے معاملات میں خاصی بہتری آتی بھی نظر آئے گی اس لیے کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں اولاد چیسی نعمت سے محروم ہیں مریخ اور وینس کے زائچہ کے فائیو ہاؤس میں آنے کی وجہ سے ان کو یہ خوشی ملتی بھی نظر آئی امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ